بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہارت عریف اللہ کے لئے اور اللہ کا شکر اور حمد اور سنہ اور درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام اور ان کے تمام آل و اولاد پر اللہم صلی علیہ محمد وعالیہ واصحابہ اجمائین معزز خواتین اور دیگر سامعین اس وقت ہم لوگ کچھ وقفے کے لئے ہندوستان کی عظیم الشان شخصیات کے عنوان سے تھوڑی گفتگو کریں گے کیونکہ آج گیارہ نومبر امام الہند مولانا ابو القلام آزاد علیہ الرحمہ کا یوم بلادت اور حکومت کی جانب سے نیشنل ایجوکیشن ڈے یعنی یوم تعلیم کے عنوان سے اس کو منائے جاتا ہے اور ہم سب تعلیم سے جڑے ہوئے اور تعلیم ہی ہم سب کا مقصد اس لئے تعلیم کے خاطر ایسی عظیم الشان شخصیت کے کیا نظریات تھے اس کے بارے میں تھوڑی باتیں ہم لوگ کریں گے ہمیں معلوم ہے اچھی طرح کہ ابھی نو نومبر کو شہر مشرق علامہ اقبال کا یوم بلادت تھا اور دس نومبر اکثر موررخین کے مطابق وہ اسے بعض موررخین بیس نومبر لکھتے ہیں حضرت کیفو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا یوم بلادت تینوں شخصیات کے زندگی پر غور کریں تو ایک چیز کامن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تینوں شخصیات کی زندگی میں دین اور دین سے محبت تہذیب تہذیب سے محبت یہ دینوں تینوں شخصیات کے اندر کامن نظر آتی ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کو جو سترہ سو نین نانوے میں ختم ہوا حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں دین ایسا راسخ تھا کہ جی ان کی دینداری نے ان کو ولایت کے درجے پر پہنچایا تھا اور یہ ولایت کا درجہ شاہی حکومتوں میں رہ کر کے حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت ہی کم ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے حکومت کے ساتھ ساتھ ولایت کا درجہ حاصل کیا ہو حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کی دینداری کا اندازہ صرف اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت شہید نے مسجد آلہ کی بنیاد رکھی اور مسجد آلہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس وقت تکمیل میں سب سے پہلی امامت کے لئے حضرت شہید نے جو شرط رکھی وہ شرط یہ تھی کہ اس مسجد کی امامت سب سے پہلے وہ کرے گا جو صاحب ترتیب نمازی ہو صاحب ترتیب نمازی اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہونے کے بعد سے کبھی اس کی پانس سے زائد نماز جماعت سے نہ چھٹی ہوئی ہو یعنی جب سے ان کی عمر چودہ سال پندرہ سال کی ہوئی تھی اس وقت اسے لے کر کے جس وقت مسجد آلہ کا استطاع کر رہے تھے تو کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے انہوں نے نہیں ادا کیا تھا اسے ان کی بزرگی کا اندازہ ہوتا ہے حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی قوم کی حالت کو بدلنے کی خاطر تعلیم کی طرف توجہ کیا تھا سلطنت خدادات میں پچاس مساجد تھی اور ہر مسجد میں مدرسہ قائم تھا اور ہر مدرسے کے پروگریس سے خود حضرت شہید واقف رہتے تھے اور اسی فکر کے تحت حضرت شہید نے سن سترہ سو چوراسی کے غالباً آس پاس ایک یونیورسٹی کی بنیاد ڈالا تھا جس کا نام جامع الامور تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ دینی بنیادوں پر تعلیم شروع ہو اقراہ کا سبق بچے پڑھیں اور پھر تخلیق میں غور کرنا اور پھر قلم کے ذریعے سے ترقی پانا یہی کامیابی اور نجات اور ترقی کا ذریعہ ہے کیونکہ حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی اس سلسلے کے زندگی تھی جس سلسلے کے محرک جس سلسلے کے بانی سید الرسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے محرک سیدنا ابو بکر صدیق اس کے محرک سیدنا عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے اور یہی فکر بعد میں آ کر کے اللہ میں اقبال جن کا یوم ولادت نو نومبر تھا ان کی بھی زندگی میں ملتی ہے ہم سب انہیں شاعر مشرق کے نام سے جانتے ہیں شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی شاعری میں تعلیم کے اوپر بھی بہت توجہ دی اور تعلیم کو ہمیشہ وہ ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے کہ مادیت سے تعلیم میں نہیں ہونی چاہیے دین اور اخلاق تعلیم کا اہم جز ہے علیہم اقبال تعلیم کو مذہب سے الگ رکھ کر نہیں دیکھتے تھے علیہم اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا ان کی نظر میں تعلیم عمل اور استعمائیت سے جڑی ہوئی ہے اس لئے کہ دین کی بنیاد بھی استعمائیت پر ہے حدیث پاک میں کہ ید اللہ علی الجماع استعمائیت جب مسلمان کی وجود میں آتی ہے مسلمان متحد ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس اتحاد پر ہوتی ہے مسلمان بکھرا رہتا ہے تو اس پر اللہ کی مدد نہیں آتی اس لئے قرآن میں بھی کہا گیا کہ وَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَاؤُ وَلَا تَفَرَّقُ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر کے متحد ہو جاؤ تفرقے میں نہ پڑھو تو اللہ میں اقبال کا بھی یہی خیال تھا کہ تعلیم عمل سے اور استعمائیت سے جڑی ہوئی ہے اور جو موجودہ نسل تعلیم سے تیار ہو رہی ہے اللہ میں اقبال کے نزدیک یہ خیال تھا کہ صرف یہ نقص نہیں ہے کہ وہ نسل دین بیزار ہے بلکہ نقص اس میں یہ بھی ہے کہ مغرب کی نقالی تو وہ نسل کر رہی ہے مگر مغرب جس طرح سے محنت کر رہا ہے وہ محنت بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی وہ کہتے ہیں کہ یہ بطانِ عصرِ حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں یہ بطانِ عصرِ حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں نہ ادائے کافرانہ نہ تراشِ آزرانہ نہیں اس کھلی فضا میں نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ قفص نہ آشیانہ اور کہتے ہیں لامہ اقبال کی موجودہ طریقہ تعلیم مسلمانوں کی تاریخی زندگی سے بلکل مناسبت نہیں رکھتا اس طریقہ تعلیم میں نہ جوش جذبہ ہے نہ وہ بلند پروازی ہے جس کی مثالیں تاریخ میں ہر جگہ ملتی ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدای دنیم ان کی ٹھوکر سے دریا اور سہرہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی اور آج کی تعلیم پہ کہتے ہیں شکایت ہے یارب مجھے خداوندان مکتب سے شکایت ہے یارب مجھے خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا علماء اقبال کی نظر میں تعلیم سلف رسپیکٹ کا نام ہے تقوی کا نام ہے خودی کی نشون امہ کا نام ہے غلامانہ ذہنیت کی طرف جانے کا نام نہیں ہے ایک کلرک بن گئے جیسا کہ اکبر الہبادی نے ایک موقع پر کہا ہے کہ کیا کہیں احباب کیا کاریں نمائی کر گئے کیا کہیں احباب کیا کاریں نمائی کر گئے بیے ہوئے نوکر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے یہ علماء اقبال کی نظر میں نہیں ہے غلامانہ ذہنیت نہیں ہے تعلیم اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا بہتر ہے کہ بیچارے موضوع نہیں مکتب کے لئے ایسے مقالات تعلیم کا مقصد مذہب اور اخلاق کی ارتقاء ہے تعلیم ایک معاش کا ذریعہ بھی ہے لیکن صرف غلامی کا معاملہ نہیں ہے تعلیم مذہب اخلاق عمل یہ تمام کی تمام چیزیں تعلیم کے اندر پائی جاتی ہیں یہی فکر یہی فکر آگے چل کر کے امام الہند مولانا ابو الکرام آزاد علیہ الرحمہ کی زندگی میں پائی جاتی ہے جن کے نام سے یوم تعلیم یعنی ایڈوکیشنل ڈے آج منائے جا رہا ہے مولانا ابو الکرام آزاد جس قوم کے لیڈر ہیں وہ قوم اگر مولانا ابو الکرام آزاد کے نظریات کو سمجھ لیتی تو اس قوم کے پاس مزید کچھ حاصل کرنے کو نہ ہوتا اگر یہ مولانا ابو الکرام آزاد دوسری قوموں میں ہوتے تو آج ان کے نظریات پر پوری حکومتیں تبدیل ہو جاتی لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان شخصیات ہمارے درمیان میں ہوتے ہوئے ہم ان کے نظریات سک سے واقف نہیں ہیں مولانا ابو الکرام آزاد ان کا اصل نام مہی الدین احمد آزاد تھا والد نے والد انہیں فیروز بخت کہا کرتے تھے اور ان کے پیدائش ہے گیارہ نومبر سن اٹھارہ سو اٹھاسی مکہ معظمہ میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا آپ کے والد ہندوستانی تھے والدہ مدینہ منورہ کی تھی اور آپ کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت ان کی ولادت ہوئی اس وقت دو نظریات تعلیم کی فکر کے ہندوستان میں وجود میں آ چکے تھے ایک تو دینی تعلیم کے قلعے کو مضبوط کرنے کے عنوان سے دارالعلم دیوبند وجود میں آ چکا تھا اور دوسرے اثری تعلیم یعنی دنیاوی مسلمانوں کے اثر و رسوخ کو اضافہ کرنے کے خاطر اور عظمت رفتہ کی بازیافت کے خاطر سرسید علی الرحمہ نے علیگر مومنٹ شروع کر دیا تھا ان حالات میں مولانا بلکرام آزاد کے پیدائش ہوتی ہے اور پھر اٹھارہ سو اٹھانوے میں وہ ہندوستان آتے ہیں اور محض پندرہ سال کے عمر میں جبکہ پندرہ سال کے عمر میں بچے کھیل کود میں مبتلا ہوتے ہیں انہوں نے معاشرتی خدمات اور تعلیم اور سیاست کا میدان سمحل لیا لحسانِ صدق سب سے پہلا اخبار ان کا تھا الحلال اور البلاغ کے ذریعے سے بھی بڑی خدمات ان کی ہوئیں ابتدائی تعلیم تو مولانا بلکرام آزاد کی مکہ معظمہ میں ہی ہوئی اظہر یونورسٹی میں آپ نے پڑھا اور اس کے بعد ہندوستان بھی آئے تو ہندوستان میں علامہ شبلی نومانی سے بھی ان کا اشتفادہ کا سلسلہ جاری رہا چند ایام دارالعلوم ردوط العلماء میں قیام بھی رہا اور علامہ شبلی کی تربیت بھی رہی امام الہند مولانا بلکرام آزاد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہیں آزاد ہندوستان میں وزیر تعلیم اسی کو بنایا گیا اس کی نظر تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ تھی مولانا کہا کرتے تھے کہ تمام پہلوں پر غور کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں ضروری کام عوام کی تعلیم ہے یہی کام سب سے اہم ہے اور اسی سے ہمیں دور رکھا گیا اور مولانا آزاد نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے عوام میں بحیثیت وزیر تعلیم اس زمانے میں ملکی ریاستی سطح پر تعلیمی سرگرمیوں کو مربوط کرنے کی بہت کوشش کی آپ کا خیال یہ تھا کہ تعلیم ہم اجہت ہونی چاہیے یعنی اس میں ایک طرفہ نہیں تعلیم نسوہ پروفیشنل تعلیم اسی طرح سے آئی ٹی آئی کی تعلیم یعنی سنت و حرفت کی تعلیم کو بھی مولانا بلکلام آزاد نے لازم خرار دیا تھا اور انہی کی کوششوں سے انیس سو وڑتالیس میں یو جی سی یعنی انیورسٹی فار گرینڈ کمیشن ایڈوکیشن وجود میں آیا پھر انیس سو چھپن میں آلہ تعلیم کے وسائل بھی انہوں نے عطا کیے اور پھر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے آل انڈیا کونسل فارٹ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے نام سے بھی سنٹر قائم کیا انیس سو اکیابن میں کھڑکپور انسٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کا عمل وجود میں آیا اسی طرح سے آہستہ آہستہ ملک بھر میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن تعلیم بالغان عورتوں کی تعلیم اور ایڈوکیشن فور آل یعنی پرائیمری لیول کی تعلیم سب کے لیے لازم قرار دی جائے یہ تخیل یہ کانسپ مولانا بلکلام آزاد کا تھا وزارت تعلیم سمالنے کے بعد اٹھارہ فروری انیس سو اٹالیس کی پریس کانفرنس میں مولانا آزاد نے تعلیم کے تعلق سے اپنے بنیادی نظریہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحیح طور پر آزادانہ اور انسانی قدروں سے بھرپور تعلیمی ہی لوگوں میں زبردستی زبردست تعلیم تبدیلی کا باعث ہو سکتی ہے اور انہیں ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے مولانا آزاد کے جو تعلیمی نظریات تھے وہ اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو چار بنیادوں پر اس کی تفصیلات ہمیں ملے گی ایک تو ذہنی بیداری کہ تعلیم ایسی ہو جو ذہن کو بیدار کرے دوسرے اتحاد اور ترقی اتحاد اور ترقی کو سامنے لائے تیسرے مذہبی رواداری کیونکہ مذہب توڑتا نہیں ہے مذہب جوڑتا ہے اور چوتھے عالمی اخوت ان چار بنیادوں پر مولانا آزاد کے تعلیمی نظریات سامنے آئے مصرقی علوم کے تحت ہوئی تھی دینی علوم مولانا کی قرآنی بصیرت کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ صور فاتحہ کی تفسیر پڑھ لیں تو صرف رب پہ بیسیوں صفات آپ نے لکھ دیئے ہیں ترجمان القرآن اور ام الكتاب مولانا آبوالکلام آزاد کی تفسیری خدمات ہیں پھر صیرت پر قلم دیکھ لیں تو وہ ایسا قلم نظر نہیں آتا ہے کہ کسی نے صیرت پر لکھا ہوگا پھر نظری تعلیم کے اوپر مولانا کے خدبات ہیں عورت خواتین کے حقوق کے اوپر مولانا کے خدبات ہیں غبار خاطر پڑھ لیا جائے یا مولانا کی اور بھی خدبات کا مجموعہ پڑھ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ دین کی وساطوں کے وہ علمبردار تھے اور ان وساطوں پر وہ کام کیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر مولانا نے بہت توجہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اس پہلو سے مشرق مغرب سے پیچھے ہے مولانا کا نظریہ بلکل واضح ہے کہ انگریزی کی تعلیم پر آپ زور دیا کرتے تھے اور یہ واقف تھے کہ نہ صرف مغربی علوم اور سائنس کے لیے بلکہ بین الاقوامی تعلقات کے لیے بھی انگریزی ایک کنجی کا ذریعہ ہے بہترین استعمال کرنے کے واسطے سائنس اور ٹیکنالوجی کا مولانا بار بار زور دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سائنس کے ذریعے انسان کو ان مقاصد کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے جو اس کی فطرت کے بہترین تقاضوں کی ترجمانی کرے یعنی قرآن مجید میں جو غور و فکر کے بارے میں کہا گیا ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے مظاہر فطرت پر انسان غور کرے انسان اپنی خودی کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے مولانا کا خیال تھا کہ اگر انسان محض ایک ترقی آفتہ حیوان ہے تو وہ سائنس کے ذریعے صرف انہی اغراض و مقاصد کو حل کرنے کی کوشش کرے گا جن کی بنیاد اس کے حیوانی جذبات اور جبیلتوں پر رکھی گئی برخلاف اس کے وہ ذاتِ الٰہی کا ایک پرتو ہے سائنس کو بھی مشیطِ الٰہی کی تکمیل کا وسیلہ اسے بنانا چاہیے مولانا آزاد کے جو تعلیمِ نظریات کو اگر مختصرا سامنے رکھا جائے تو جو دس نکتے ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بہت اہم ہیں نمبر ایک تعلیمِ بالغہ کے تصورات پر کام ہونا چاہیے کیونکہ جس وقت آپ نے عہدہ سمحالا تھا اس وقت سے پہلے سارا معاملہ انگریزوں کے غلامی کے تحت تھا اور انگریزوں کے تحت جو علوم عروج پا رہے تھے اس سے انگریزوں کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے لئے نوکر اور کلرک مل سکے تو بہت بڑا طبقہ ایسا جاتا تھا جو تعلیم کو اخلاق اور تہذیب اور مذہب سے جوڑ کر لے کر جائے تو مولانا ابوالکرام آزاد اس پر بڑی فکر کرتے تھے اور بڑا مفسود پرگام انہوں نے بنایا تھا دوسرا انہوں نے پلان بنایا تھا کہ چھ برس سے چودہ برس کے بچوں کے لئے تعلیم کو لازم کیا جائے ہندوستان میں خاندگی کی سطح کو بلند کرنے کے لئے اس کے لئے آپ نے پلان تیار کیا تھا تیسرا پلان تھا آپ کا کہ سانوی یعنی سیکنڈری اور ہائر ایڈوکیشن کی سطح کو بلند کیا جائے کیونکہ اگر بنیادی تعلیم پر محنت ہوگی تو سیکنڈری تعلیم میں بچے اچھے ملیں گے سیکنڈری تعلیم پر محنت ہوگی تو آلہ تعلیم کے لئے بچے اچھے ملیں گے چوتھا یہ تھا کہ مولانا نے جس نئے ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے اس میں مغربی ہواوں کے جھوکے بہت تیز آ رہے تھے ایسے میں مشرقی علوم کی طرف سے لوگ توجہ ہٹا رہے تھے مولانا نے توازن کی راہ نکالی اور مشرقی علوم و عدب میں تحقیق اور ریسرچ کے فروغ کے لئے بہت سارے قدم اٹھائے نمبر پانچ مولانا نے سائنسی تحقیقات اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لئے اپنے وزارت کا دروازہ کھول لکھا تھا لیکن ان کی شرط تھی کہ ہندوستان کی ضرورت اور تہذیب و کلچر کو دیکھتے ہوئے یہ ریسرچ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے مولانا نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اصلاحات کو قومی زبان پر جوڑنے کا منشور تیار کیا تھا اور یقیناً اگر قوم نے گرچہ ہندوستان کی زبان ہندی قرار دی گئی تھی اگر قوم نے اس وقت اس بات کو بانا ہوتا تو بہت ساری اسطلاحات آج قومی زبانوں کے اندر موجود ہوتی ہندوستان کی مخصوص و تہذیب و کلچر کو جس قدر عزیز رکھتے تھے وہ کوئی بلکل واضح بات ہے اور مولانا اس کے لئے فنون الیتحیفہ اور تحفظ کے لئے بہت مولانا نے قدم اٹھایا تھا اور مولانا تعلیم کے شعبے میں بہت اہم نکتہ یہ ہے مولانا آزاد تعلیم کے شعبے میں حکومتوں کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے تھے یہ خیال اس وقت تھا گویا کہ وہ مستقبل دیکھ رہے کہ حکومتیں تبدیل ہوں گی تو اپنے اپنے خیالات لاتی جائیں گے لیکن کیونکہ حکومتوں کے دخل اندازی کے بلکل مخالف تھے بالخصوص اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کو بلکل آزاد چھوڑنا چاہتے تھے کہ آزادی کے ساتھ تحقیق کر سکے اسی لیے انہوں نے یونیورسٹیوں کی آزادی کے تحفوظ کے لیے یونیورسٹی گرینڈ کمیشن جیسا عظیم الشان ادارہ قائم کیا تھا تاکہ اعلیٰ تعلیم کو مزید وسائلی مؤیسر ہو سکیں اور سرکاری پہنچ سے تعلیم دور ہو سکے مولانا خود خالص مشرقی ماحول کے پروردہ تھے لیکن عورتوں کی تعلیم اور ان کے ترقی پسندانہ سماجی رول سے مکمل طور پر متفق تھے اس لیے انہوں نے ہندوستان کی تعلیمی پالیسیوں میں عورتوں کے لیے خصوصی پرگرام اور سہولت کا نظم کیا اور قومی دھارے سے اس کو جوڑنے کی کوشش کیا اساتذہ کے تعلیمی اور سماجی رول کو بھی مولانا خوب سمجھتے تھے اور یہ غالباً اتفاقی ہے کہ وزیر تعلیم ہونے کے بعد پہلی تقریر اور موت سے جو قبل انہوں نے پہلی جو تقریر کی ان دونوں کے اندر اساتذہ کی پور طور پر دکھایا گیا اور اساتذہ کے میار کو بلند کرنے کے خاطر انہوں نے اقدامات بھی کیے اور آزاد ہندوستان میں ذریع تعلیم کے نازک مسئلے پر مولانا اپنا ایک متوازن نقطہ نظر رکھتے تھے انہوں نے ہندی غیر ہندی کے مسائل پر لوگوں کے جذبات کے بجائے عقل سے کام لینے کی تلقین مولانا نے کیا تو یہ مختصراً مولانا ابوالکرام آزاد کے تعلق سے باتیں تھی جس میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بھی تذکر آیا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی قوم کی ترقی کی جو اصل راہ جانتے تھے وہ یہ تھے کہ تعلیم اور سنات و حرفت پھر بعد میں تذکر آیا شاعر مشرق اللہ میں اقبال علیہ الرحمہ کا تو وہ بھی تعلیم میں مذہبی تعلیم تعلیم مذہب اور اخلاق سے جڑی ہوئی اور ساتھ ساتھ میں سنات و حرفت سے جڑی ہوئی تعلیم ایک جگہ پر مولانا بلکل شاعر مشرق لکھتے ہیں کہ بپورے خویش دین و دانش آموز کتابت چوم مہو انجم نگینش بدست او اگر داری ہنر را ید بیزا است اندر آستینش کی تمام چیزوں کے ساتھ بچوں کو دین و دانش مندی سکھاؤ دین و دانش مندی جو ہیں اس کا نگینہ چانت تاروں کی روشنی کی طرح چمکے گا وہی ترجمہ کرو اس ہی ترجمہ کر رہے ہیں یہی ترجمہ کر رہے ہیں بپورے خویش دین و دانش آموز کتابت چوم مہو انجم نگینش جو کچھ بھی تم پڑھا رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ دین و دانش مندی بھی پڑھا دو دین و دانش مندی اخلاق اور کردار رہیں گے تو وہ نگینے کی طرح چمکیں گے چانت تاروں کی معنی بدستے او اگرداری ہنر رہ بدستے او اگرداری ہنر رہ یدے بیزہ است اندر آستینش کہ اگر بچے کے ہاتھ میں ہنر دے دو گے تو گویا کی تم نے اس کے آستین میں یدے بیزہ دے دیا یہ اللہ ماہ اقبال کے نظریات تھے اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد کے تصورات کے اوپر بھی بات ہوئی ہمیں چاہیے کہ اپنی ان تینوں عظیم شخصیات کو ہم یاد رکھیں اگر تفصیلات کسی کو چاہیے ہوگی خواتین ماں و بہنوں میں سے تو میرے پاس اس کی تفصیلی مقالات ہے تقریمہ سو ڈیر سو پیجے ان کے مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے اور جیسا کہ ابھی بتایا ہم نے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے تین چھوٹے کتابچے ہیں انگلیش میں اردو میں اور کنڑا میں آج اس کو خریدنے کے سہولت رکھی گئی ہے اور پرگرام کے اختتام میں اسے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں شخصیات کو سمجھنے کی اور ان کے تصورات پر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم